اسلام علیکم میرا نام رسی خان ہے اور میں یوکے پاکستان چیمبر آف کومرس کا ڈاریکٹر بھی ہوں اور یہاں پہ تیسری مرتبہ آیا ہوں مظفر چودری صاحب کی محبت ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے سلوک ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم لوگ بار بار یہاں پہ آتے ہیں اور میں آپ لوگوں کا سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے استقبال دیا ہمیں اور بہت ہی اچھا جو ہے ٹریٹمنٹ مجھے یہاں ملا سوال میرا ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تیس مارچ کے موقع پہ کل آپ نے جو ہے پاکستانیوں اور دوسری جو ہے احمدیہ جو جماعت ہے اس سے آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے دعا کی جائے جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں آپ کافی جو ہے فکر مند بھی ہیں اور کنسرن ہے پاکستان کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ جو ہے ایک بہت اچھی جماعت جس کی کی الیجین سے آپ کے ساتھ میں جس چیز جس وجہ سے آپ کی جماعت کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ انکنڈیشنل سپورٹ آپ کو کرتے ہیں تو پاکستان کے جو اتنے برے حالات ہیں اس وقت اس میں کیا کوئی ایسی سٹریٹیجی آپ کے ذہن میں ہے جو کہ آپ اپنی جماعت کو آگے بڑھا سکے جس میں کہ لوگ اس کو فالو کریں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں کیا کیا جائے اور کس سمت وہ کام کریں تاکہ اس سے پاکستان کی بہتری ہو جب تک ہمارا کچھ آواز تھی پاکستان میں اس وقت ہم کوشش کرتے رہے اب جب جہاں جو جمہوری نظام ہے پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے ووٹ کی اور اس کے ذریعے سے اسیمبلیوں میں آنے کی ٹھیک ہے نا پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ احمدی کو اس وقت ووٹ کا حق ملے گا جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈیکلیئر کرے بقاعدہ ایک ڈیکلریشن دے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی سیٹیزن کے لحاظ سے ہم ایک ووٹ اس وقت دیں گے جب ہمیں یہ کہو تم مسلم معنی ہمیں نہیں سمجھتے نہ سمجھو لیکن یہ کہنا کہ اپنے آپ کو ہم کہیں غیر مسلم ہم یہ نہیں کریں گے پاکستانی شہری کے لحاظ سے ہمارا حق ہے کہ کتا نظر اس کے کون کس مذہب کا ہے ہمیں ووٹ کاک ہونا چاہیے اور ہمیں ووٹ استعمال لو ہم تو طاقت اسی وقت آ سکتی ہے یا کہہ سکتے ہیں یا کوئی انقلاب لا سکتے ہیں جب یہ طاقت ہمیں مل جائے ٹھیک ہے نا اور جب تک پھر یہ کہ کیونکہ ووٹ ہی ہے جو آپ حکومت میں تبدیلیں لا سکتے ہیں یا اپنے چونیدہ نمائندوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں جب ہر جگہ خودغرضی آجتی ہے تو پھر کیا انقلاب لانا پھر تو جیسے میں نے ان کو کہا ہے اب تو حالت ایسی ہے کہ صرف دعا ہے اگر اللہ تعالی رحم کرے تو کرے نہیں تو اپنے آپ کو تو جو لوگ ہیں جو مذہبی سو کارڈ لیڈر ہیں جو لیڈرشپ ہے ان سب نے پاکستان کو ایک تباہی کے دھانے پر کھڑا کرتی ہے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو لیکن معصوم عوام جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سر بلکس صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی جماعت میں جو ہے آپ کے ساتھ بڑی الیجنس ہے تو کیا اس میں میں یہ تو کہہ سکتا ہوں الیجنس ہے کہ احمدیوں کو دیکھیں نا ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں کبھی لینا ہمارے مسجدوں میں میں چھاسی ستاسی چھاسی آدمی شہید ایک دم کٹھے کر دی ہم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی سڑکوں پہ نہیں آئے ہر چوتھے پانچ میں دس میں دن کوئی نہ کوئی احمدی شہید کر دیا جاتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ اگر اس کے ریکشن کے طور پر کوئی انقلاب لانا ہے کوئی سٹریٹ میں آ کے تو وہ تو ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم کبھی حکومت کے خلاف ہمارا نظریہ ہی نہیں کبھی کانون کے خلاف کھڑے ہو اس کے کوئی کسی یہ جو الیجنس کا تکان جان تک تعلق ہے وہ الیجنسی ہے جو قربانی دتے جلے جا رہے ہیں خموشی سے لیکن اگر آپ کہیں دیں گے ہم سڑکوں پہ لے آئے کہ دیں دو ہزار آدمی مارچو اور انقلاب لے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسی قوم میں سے ہے نا جس سرپری جس قوم میں سے ایسے سرپری پیدا ہو گئے ہیں جو سویسائیڈ بومبنگ کے لیے تیار جاتے ہیں یا دیشت گردی کے لیے تیار جاتے ہیں تو ایم دی بی تو اسی قوم میں سے آئے ہوئے نا اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں سب کچھ لیکن نہیں کریں گے اس میں ہمارے وہ فرک کیا ہے وہ اسلاح کیا ہے ری فارم کیا ہو یا زمانے کے حدی کو ماننے کے بعد طاقت ہم نے اسمال نہیں کرنی ٹھیک ہے اور جو جائز دریقہ ہے اس سے آپ نے ویسے نکال دی ہے ووٹ کے حق سے